اوڈ رائیڈ میرے پیارے دوستوں میں ہوں ہارس سلطان ایک پاکستانی ملحی جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی پنجابی بولتے اور سمجھتے ہیں ان سب کے ساتھ میری نیک خواہشات ایران کا ہمیں پتہ ہے کہ ایران ایک جوج بوش نے کہا تھا ایکسیس آف ایول کنٹریز ہے اس میں ایک نورتھ کوریا تھا ایک ایران تھا اور ایک پتہ نہیں تیسا کون تھا ایراک تھا شاید وہ بھول گیا ہے مجھے یہ افغانستان نہیں تھا افغانستان کو اس نے کر لیا تھا شاید میں بھی افغانستان تھا یہ ایراک تھا ایکسیس آف ایول کنٹریز اور ایران جو ایران واقعی ایک بہت ظالم قسم کا ملک ہے ایران نے ابھی کیا کیا یہ ارسلان رضائی جو ہے اس کو انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا جو اس کو ساری اس کو قتل کروایا ہے ترکی میں تھا یہ ہیومن رائٹس کا ایکٹویس تھا اور ایران کی تنظیم کے خلاف بولتا تھا کرٹک تھا کیا خلاف بولنے سے کیا ہوتا اس کو مار دیتے ہیں لکھتا تھا اس کے خلافی کا شوک جی والا چکر لیکن کیونکہ اس کو ترکی میں مارا ہے اس لئے یہ اتنی کوئی خبریں گلوبل نہیں ہوئی اور بچارہ ینگ تھا ابھی اتنا مشہور نہیں تھا تو اس کو ایران نے ہٹ کیا اسیسینٹ کیا اور اسی طرح انہوں نے یہ ایک اور آدمی کو اس کو ایکسیکیوٹ کیا ہے جرنلس تھا یہ اور اس کا نام رہولہ زام تھا اور یہ بھی آن لائن لکھتا تھا ان کے خلاف لکھتا تھا ایکٹویسم کرتا تھا اپنی سٹیٹ کے ایرانین جو حکومت ہے اس کے خلاف بولتا تھا اور اس کو بھی انہوں نے ابھی پھانسی دے کے مارا ہے سنتالیس سال اس کی عمر تھی تو یہ ایران ایک بدماش ملک ہے آپ چاہے جو مرضی بولنے اپنی حکومت کے خلاف اس کے خلاف لکھیں بہت لوگ خلاف لکھتے ہیں ٹرامپ کے خلاف کتنے جرنلسٹوں نے لکھا یا بہت سارے لوگ اپنی جرنلسٹ اپنی حکومت کے ان کے خلاف لکھتے ہیں لیکن ان کو جو فانسیاں دینا ان کو قتل کرنا ان کو ڈھونڈھونڈ کے قتل کرنا یہ صرف وہ جو تھرڈ وائلڈ کے جو بربریت والے ملک ہیں وہی وہ کام کر سکتے ہیں تو ایران ان ملکوں میں سے ایک ہے لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اپنا ابھی یو اینوں میں ان کے خلاف ایک بل ایک میمورینڈم سائن ہونا تھا جس پہ کنٹری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں یا ایران جو بہائی کمیونٹی ایران پاکستانیوں کا obsession ہے احمدیوں کے ساتھ ایران کا obsession ہے بہائیوں کے ساتھ بہائی وہ ایک فرقہ تھا جو نکلا انیس میں صدی میں اٹھاران سو کچھ میں اور اس کی بڑی دردناک کہانی ہے ان کی یہ میں نے اپنی کتاب اور فلم والے چینل میں ایک جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہے میں خلقے سیکنڈ پارٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا اس میں ان کے تھا بڑا برا ہوا اور یہ اس وقت سے ان کو پرسیکیوٹ کرتے چلے آ رہے ہیں بہائی کو تو اس کے اوپر یہ یو اینوں میں اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو اس میں دیکھیں جن لوگوں نے اس کی کنڈیمنیشن نہیں کی ان میں سے ایک تو افغانستان ہے چلو سمجھ آتی ہے ازر بھائی جان بھی تھے برونائی بھی تھا یہ باقی کے کمبوڈیا وغیرہ تو تھے ہی تھے چائنا بھی تھا پاکستان بھی تھا لیکن یہ دیکھیں انڈیا بھی تھا انڈیا نے بھی اس کی سپورٹ کی ایران کی سپورٹ کی تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انڈیا نے اس کو سپورٹ کیا کسی نے مجھے بتایا کہ کیونکہ انڈیا کی بہت زیادہ انویسمنٹ ہوئی بھی ایران میں تو اس لیے انہوں نے نہیں کیا آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کی ٹھیک ہے میں اتنا آئی انڈرسٹینڈ کے ڈیپلومیٹک پرابلمز ہوتے ہیں آسٹریلیا کی سب سے بڑا جو ایک سپورٹنگ پارٹنر ہے وہ چائنا ہے اور آئیڈیولوجکلی زائرے بات آسٹریلیا ایک ویسٹن کنٹری ہے چائنا ایک آپ کو پتا ہے کلوز قسم کا آثورٹیرین کنٹری ہے جہاں پہ ازادی نہیں ہے شخصی ازادی نہیں ہے مار دیتے ہیں لوگوں کو تو اس کے باوجود آسٹریلیا نے پنگا لیا چائنا سیتنے بڑے ملک سے پنگا لیا آسٹریلیا نے اور کہا کہ بھئی آپ جو یہ کرونا ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو چائنا کو غزہ چڑھا تھا چائنا نے ابھی ان کے اوپر ان کی آسٹریلیا کی ایک سپورٹس کے اوپر ٹیریفز لگا دی ہیں بالنی کے اوپر لگایا ہے ویٹ کے اوپر لگایا ہے بیف کے اوپر لگایا ہے وائن کے اوپر لگایا ہے تو آسٹریلیا کو بڑا تنگ کر رہے ہوں تو آسٹریلیا بچار ہے چھوٹا ملکہ نہیں پنگا لے سکتا لیکن یہ پھر بھی کھڑے رہے میں نے کہا نہیں بھائی آپ کی یہ جو آپ نے چولے ماری یہ کرونے کے ساتھ جو آپ نے کیا آپ نے لوگوں کو جو مارا اس کے اوپر انہوں نے بولا لیکن یہاں پہ انڈیا کو میرا خیال سے انڈیا کو شاید شاید نہیں ہنڈر پسنٹ انڈیا کو ایران کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ کہنا چاہیے تھا ہاں پہ اس کو ٹک کرنا چاہیے تھا تو بہرال میں کوئی فارن افیرز کے ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن یہ ایک ایسا کومنٹیٹر ہونے کا یہ ایک فائدہ ہے کہ میرے پاس ایک لیبرٹی ہے کہ میں اصولی طور پر کھڑا ہو سکتا ہوں جیسا میں نے آپ کو کہا کھڑے اور چکر ہوتے ہیں آپ کی ڈپلومیٹک آپ کی ٹریٹ کا انویسمنٹ کا بغیرہ بغیرہ یہ چاہ بہار پورٹ کا جو چکر ہے نا چاہ بہار پورٹ کا یہ اس نے چاہ بہار پورٹ نے بڑا شو مچایا ہوا عدیتہ عدی کہہ رہے ہیں انڈیا does not want to oppose anyone and their internal politics except پاکستان تو دیکھیں آپ نے جو پھر سی اے کا جو قانون پاس کیا وہ بھی ایک internal politics میں ہی آپ نے انٹرفی کیا کہ جو بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان میں جو ان کی minorities کے اوپر کے ظلم ہوتا ہے تو وہ انڈیا میں آ سکتے ہیں تو یہ آپ نے ان کی internal politics کے اوپر discuss کیا کہ بھئی یعنی یہ جو تین countries ہیں ان کی یہ اپنی minorities کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ایسے نہ کیا گئے جہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے تھوڑا سا nationalism کو تھوڑا side پہ رکھ دیا کہنے میبی انہوں نے کہا چاہ بہار پورٹ کا مسئلہ ہے لیکن یہ اس طرح کی blanket statement نہ دیں گے internal politics کے اوپر نہیں ہم نے کرنا کام میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھا سکوں